شروع اللہ کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے اور وہی ہمیں حکمرانی بھی دیتا ہے اور وہی ہماری تمام عامال کا حساب بھی دے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو سرزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام گہلی نظر ناظرین میں مازد خواہوں کچھ خرابی ہے سید کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہو گیا میں کوئی وی لاغ یا آپ کو کوئی خبر نہیں دے سکا تاہم کچھ سید بہتر ہوئی ہے اور ضروری بھی تھا کہ میں آپ کے ساتھ خبروں پر سلسلے میں بات کروں کچھ اپ ڈیٹس اہم اتنی زیادہ تھی اور خاص کر کے میڈل ایسٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کچھ بہت اہم خبریں اور جب بھی ہم آپ کو پتا ہے عالمی سطح کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے موضوع ترین شخصیت ہمارے پاس فیصل بھائی ہوتے ہیں برسل سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور کل میں ان کا ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے اس آرٹیکل کے اندر ان کی جو خبر تھی وہ آج عالمی میڈیا اس کو تسلیم کر رہا ہے تو اسلام علیکم فیصل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بالیکم اسلام جناب اور آپ کے ناظرین اور سامین کی خدمت بھی میری ترسل ہیں السلام علیکم بالیکم السلام اچھا ناظرین میں پرگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر میرے سے اس پرگرام میں کچھ غلطیاں ہوں تو اس کے لیے میں اڑوان مازد کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی وہ ایک دم سے وہ ریٹم پہ میں آ نہیں سکا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سات اکتوبر دو ہزار تیس کو آہ ہماس نے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا تھا اور اس حملے کو جواز بنا کر اسرائیل نے رائٹ آف ڈیفنس کے نام پہ غزہ پر حملے کیے لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور بے اہمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ملیہ میٹ کر دی گئی وہاں کی بیلڈنگز کے اتنا وہاں پر غدر مچا دیا گیا اتنی قیامت مچا دی گئی کہ شاید سولہ سال سے زائد لگے وہاں پر ملبہ اٹھانے کے لیے لیکن تمام مسلمان امہ خاموش رہی اور بلکہ جس وقت اسرائیل نے یہ اٹیک شروع کیے تو اس وقت سعودی عرب کے شہر میں میوزک فیسٹیول بھی منرکت کیا جا رہا تھا مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ امہ خاموش رہی اور مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے رہے یہ کتنا بڑا علمی ہے اور اس کا کتنا بڑا سبن ہے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور بڑا تک ہوتا ہے ہمیں سب چیزیں دیکھ کر اس کے علاوہ ناظرین ایک سال میں تقریباً ایک سو اٹھائیس صحافیوں کا کو بھی شہید کر دیا گیا اور وہ بھی دورانے ڈیوٹی اور جان بوجھ کر ان کو جو صحافی وہاں سے لائف کوریج کرتا تھا یا بولتا تھا اس صحافی کو اس کے اہل خانہ کو شہید کر دیا جاتا تھا نشانہ بنا کر اور اس کے اوپر جیشن بنایا جاتا تھا اسرائیل کے اندر اور اس اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ٹائم پہلے لبنان میں ڈی سی پیجرز کے ذریعے ڈیجیٹل پیجرز کے ذریعے ایک بہت بڑی دہشتگردی کی گئی جس میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا حسب اللہ اور حماس کے لیٹروں کو نشانہ بنایا گیا اور اب اسرائیل لبنان پر بھی حملہ آورا ہے یہ جو معاملات غزہ سے شروع ہوئے تھے یہ اب لبنان شام ایران تک جا پہنچے ہیں اور یہ کس کس حد تک جائیں گے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے فیصل بھائی آپ سے اور اب پچھلے دس دن میں تقریباً دو ہزار لبنانی مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور دس لاکھ وہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں تو یہ جو ایک منظر نامہ بن رہا ہے اور ایران اور اسرائیل کا اب جو ایک نیا تنادہ چلا ہوا ہے تو اس سارے کے اوپر فیصل بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں بہت شکریہ جناب بہت مہربانی سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ صلاح کو صحت عطا کرے کیونکہ صحت ہی سب سے اہم چیز ہے دیکھئے جائے ہو کہ آپ نے اپنے ایک تفصیلاً انٹرو میں بڑی اہم باتیں آپ نے ڈسکس کی ہیں اور بلا شبہ بڑا ایک آج اگر دیکھا جائے تو بہت اہم ہے دن ہے مسلم امہ کے تاریخ کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر مشرق وستا کی تاریخ کے حوالے سے بھی سات اکدوبر کو گزشتہ سال آجی کے دن جب حماس نے ان کے اوپر ایک اٹیک کیا تھا بلا شبہ کچھ لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ غلط تھا لیکن بہرحال میں جہاں تک میری اپنی سوچ ہے یا میری اپنی تحقیق ہے میں اسے کسی حد تک درست سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بلا شبہ حماس جو کچھ کر رہی ہے یا حضب اللہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی آزادی کے لیے کر رہی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی بلکر میں کہوں گا سارے عالم اسلام کی کہ وہ جب غیر مسلم قوتیں جب اپنے رائٹ آف ڈیفرنس جس کا کیا آپ نے بھی ذکر کیا جب وہ کرتی ہیں خطیام کرتی ہیں تو ان کو تو ہر قسم کی اجازت ہوتی ہے لیکن مسلم دنیا کے اپنے گھروں پر ان کی اپنی جائدادوں پر ان کے اپنے علاقوں پر جب قبضہ کر لیا جاتا ہے اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جب وقت مضاہمت کرتے ہیں تو اسے بھی وہ تہشتگردی سے تعبیر کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار تیریس کو یہ جو ہوا تھا اس میں تقریبا جو بلکل صحیح اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ تقریبا بارہ سو کے قریب افلاد جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی تھی لوا میوزک فیسٹیبل آپ کو پتا وہاں پر وہ تھا لوا کے اوپر وہاں بہت بڑا فیسٹیبل تھا اور وہاں پہ کافی جو مطلب یہ جب وہاں پر وہ آئے ہیں ان کے اوپر سے پیراشیوٹر کے ساتھ جب وہ اترے ہیں اور ان کے بعد گولیاں انہوں نے چلائی ہیں تو اس کے اندر یہ زیادہ ہلاکتیں ہوئی دو مقام پر اور بھی ہوا اور تقیبا غالباً دو سو پچاس کے قریب جو ہے لوگ اغوا کر لیے گئے تھے اس میں کچھ فورن ڈگنیٹریز بھی تھی اور ایک دو کے بارے میں پتا لگا کہ وہ بہرحال کوئی آہ کیا کہتے ہیں کوئی ایمبیسی بغیرہ کے کوئی فورن ڈگنیٹریز بھی بہرحال نورملی تو ایمبیسیز بغیرہ کے لوگوں کو اس قسم کی اس میں آہ شامل کرنا اصولاً غلط ہی ہے بسے آہ رائٹ آف اگر کوئی مثال کو طور پر آپ ڈیفینس کی بات لیکن جب اس قسم کی اگر اچانک جنگی صورتحال ہوتی تو پھر آپ کو بتا ہے کہ اس میں فردن فردن تو شراخ ناممکن ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس تمام صورتحال کے اندر آج جو ہے اس کی یاد منائی جا رہی ہے اور لوہا میزک فیسٹیویل جہاں تھا اور جو جو جہاں ان کی اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی تھی وہاں پر آج کافی اسرائیلی وہاں پر موجود ہیں اور ایک گریہ اوزاری وہ کر رہے تھا اور بات ہے چلیں ٹھیک ہے یہودی انسان تو بھارا جو جس کے اندر احساس ہوتا ہے دکھ کا تو خیر وہ اپنا کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کل گزشتہ رات بارہ وجہ سبانہ ساتھ اکتوبر اب تقریب شام کو ختم ہونے والی ہے چند گھنٹوں بعد پورے مشرق بستہ میں ایک ٹینس کیسی صورتحال تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فوری دور پر کوئی بڑا حملہ ہو جائے گا اور دوبارہ ہی حملہ کیا جا سکتا ہے اس کی وجہات یہ تھی کہ بتائی جا رہی تھی کہ یہ ساتھ اکتوبر کو کیونکہ حملہ ہوا اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تقریبا مار دیئے انہوں نے ان بارہ افراد کے بدلے میں تقون کو دیڑھ لاکھ کے قریب انہوں نے لوگوں کو شہید کیا میں نے لقوامی ذراعیتوں سے چالیس پچاس ساٹھ تک کہتے ہیں لیکن حقیقت میں دیڑھ لاکھ سے اوپر لوگ ہیں اور پتہ نہیں لاکھوں افراد جو ہیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں معذور بھی ہو گئے اور لا پتہ کیتنا ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے جہاں تک املاک کی بات کیا اپنے شہر کے شہر پورے اجڑا چکے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا اس تمام صورتحال کا بدلہ لینے کے لیے آج حملے ہوں گے بلا شبہ حملے ہوئے ہیں آج بہت حملے ہوئے ہیں آج حزب اللہ نے جو ہے گلیلی کے اوپر حملہ کیا گلیلی پر تک دس افراد مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جب ماں سے معلومات کی بیروز سے تو کہا کہ گلیلی میں دس افراد جو ہیں اسرائیلی وہاں پر ہلاک ہوئے اور اس کے علاوہ تین چاہ جگہ لیزن کے اوپر حملے کی ہیں انہوں نے حزب اللہ نے حملے کی ہے حماس کا جو آہ القصام بریگیڈ ہے اس نے آج علیہ صبح سات اکتوبر کی اسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے القصام بریگیڈ نے بہت بڑا حملہ کیا آہ لیزن کے اوپر وہ بھی رہائشی علاقہ ہے آہ اس کے اندر تقیباً کوئی چوبیس افراد کے ہلاک ہونے کی قبریں ہیں اور وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے بہرحال یہ کہ جو جیسے کہ آپ نے کہا اپنے انٹروں میں ایکزیکلی جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دن کیا اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی بہت بڑا حملہ ہونا تھا اس جواب کیونکہ ظاہر ہے جب سالگرہ وہ منا رہے ہیں تو یہ دکھ کا ایک لمحہ اسرائیل کے لیے بھی تھا تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل بھی آج بہت بڑا ہو سکتا ہے کوئی کرے کا بلا شوہ تھا لیکن اصل میں ہوا یہ کہ آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج سے دقیبا دیر سال دو سال پہلے میں نے بات کہی تھی کہ جب سے یہ عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو آپ کو بتا ہے کہ ٹونی بلیر نے تو پھر بات میں ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے اور ساری آپ کو بتا ہے پوری دنیا چلی گئی عراق پہ نے کہ بھئی ان کے پاس وہ ویپنس آف ماس دسٹریکشن ہے آپ کو پتا ہوگا ساری باتیں آپ سینئر صحافی ہیں آپ کے علمے ہوگا ریپورٹنگ آپ نے کی ہوگی تو بعد میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا جی ہم آپ پس غلط ریپورٹنگ تھی اور وہ اس طرح کر کے وہ آپ کو بتا جو تریخی کار ہے مسلمانوں کے خلاف وہ تبہہ انہوں نے راکھ کر دیا اس کے فوراً بات صحیح ایران نے آج سے آج سے طور پر جو نا کچھ اپنی تیہریاں جو ہیں اس کو دیکھ کے کر لی تھی اور اس وقت بھی میری جب بات ہوتی تھی وہاں ارنا سے اور کافی اور ابھی بھی ہوتا ہے رافتہ ایران کے لوگوں سے تو وہاں پہ اس وقت جو میں ایران ایک دفعہ گیا تو وہاں مزارتہ خارجہ کے اندر تہران میں وہاں کچھ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا ایک ورلڈ پیس میشن کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو رائٹ ہے کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے اور جس قسم کی باتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا اپنے آپ کو نیوکلئر کے حوالے سے یا کوئی جتنے بھی مہتا طریقے سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں ضرور انہی دن آپ کو یاد ہوگا پھر وفا بھی چلی تھی کہ جناب اور ڈاکٹر قدیر نے کچھ ایران کو سینٹی فیوج وغیر نے ڈاکٹر قدیر نے کچھ چیز نہیں ان کو دی تھی اس میں کوئی غلط بات ہے کیونکہ وہ تمام اس تمام سینہریو کے اندر میں کافی ان رہا تھا اس وقت وہ جو کچھ ان کو ملا تھا وہ کوریا وغیرہ سے ملا تھا بارہر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت سے تیاری کر لی تھی اور تقیباً آپ سے ایک دیڑ دو سال قبل انہوں نے تقیباً ایران نے تو میرے خیال سے جہاں تک مجھے معلوم کہ نائنٹیز کے یا اسی ایٹی نائن یا نائنٹیز کے قریب سینٹریفیوجز رہی ہوتے ہیں وہ انہوں نے ان رچ کر لیے تھے تو اب چونکہ میں نے اسی وقت تک کہا تھا بیرالقوامی طور پر بھی عالمی میڈیا پہ بھی کہ بھئی ایران جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال کے اندر تک وہ ایسی سرکحال اپنے ساتھ دفاع کو دیکھتے ہوئے مسلم دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہوتا ہے کہ ہماری بدقسمتی سے مسلمہ مسلم دنیا کوشیہ سننی میں جو طرح انہوں نے ایک بائی فرگیٹ کر دیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر ایران پر حملہ ہوا کو براہ راست تو وہ آپ کو سرپرائز دے گا تو اپنے بھی کل خبر بلک کی تھی کہ ایران کے اندر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شاید اپنا ٹیسٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ کی خبر بالکل درست ہوگی اور یہ خبر جو ہے اب درستی لگ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے اس کے فوراں بات کل جو ہے اسرائیل کو جو ہے کہا جس کی ابھی آپ نے کہا تھا ایک خبر جو ایک میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا آپ کو بھی کہ امریکہ نے کہا اسرائیل کو یہ اس کے اوپر آپ کا آرٹیکل ہے لوگ پڑھ سکتے ہیں میں اس آرٹیکل کا لنک دے دوں گا ضرور ڈال دی گا وہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن بہرحال وہ آج خبر جو آپ کی ہماری دیوی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور بین القامی سطح پر اس کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ امریکہ ان کو روک رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کو یہ پتہ لگا ہے کہ یہاں پر ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی انہوں نے انرش کر لیا اور چھوٹے انہوں نے کچھ ہتھیار بنا لیے لیکن اسی دوران جو یہ غزہ کا معاملہ ہوا اور جو روس کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں روس کے تو وہ ہتھیار کچھ چیزیں تو انہوں نے تیار کر لی تھی لیکن جیسے ہی پیوٹن کی اس وقت اس میں انٹری ہوئی ہے اس تمام سینیریو کے اندر تو رشیہ نے ان کو بڑی تیزی سے فاسٹ جسے کہتا ہے فاسٹ ٹیک کے اوپر جنا وہ تمام چیزیں ان کو تیار کروا دی تو اب یہ کچھ پر ہو چکا ہے ان پاس کہ وہ انہوں نے ایٹمی جو ہے صلاحیت کہیں نہ کہیں ایران حاصل کر چکا ہے اور پرسوں یہ بات ہوئی تھی کہیں مغرب کے اندر کچھ ایکسپرٹ بیٹھے تھے مطلب جس وقت نتنیہہو نے ان سے بات کی کہ ہم ہم وی آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران کے اوپر ہمارا پلان ہے تو ان کو جب وہاں سے گرین سنگنل ملا تو وہاں سے پینٹاگون وغیرہ سے ان کو یہ بتائے گیا کہ جناب ہمیں کچھ پتا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں اور گزشتہ اٹھالیس گھنٹے سے مسلسل امریکن آواکس جو ہے وہ ایران کی صرحت کے قریب جو ہے دیکھے گئے ہیں اور ایک ایک منڈ کی خبر جو ہے نا وہ رشیان انٹیلیجنس جو ہے وہ ایران کو بتا رہی ہے کہ کون کون سی کس کس جگہ کے اوپر آپ کے امریکن جو ہیں ائرکافٹ جو ہیں جو جسوسی کے جو ہیں جو ریکی کرتے ہیں وہ کن کن جگہ پہ اڑ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے یہ خبر یہ بتا لگی کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے تو امریکہ نے شاید غالباً امریکن ماہرین نے کہا کہ اگر وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے مثال کے طور پر تو وہاں سے جو نیوکلئر اگر وہاں پر ہتیار ہوں گے اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تابکاری پھیلے گی تو آپ کو بتا ہے کہ ایران کی تمام سراؤنڈنگ کے اندر آلڑی امریکہ خود موجود ہے اس کے علاوہ وہاں پہ اس وقت جو میڈلیس کے اندر ان کے تمام ویسلس کے علاوہ ان کے اتحادی وہاں پہ علائے موجود ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو یہ خطرہ کیا کر تابکاری پھیلی تو وہ سب سے پھیلے دو وہ متاثر ہوں گے اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی کہی کہ اگر خدانہ خاصتہ اگر نشانہ چوک گیا ہو سکتا ہے جائیں گے کیونکہ ایران نے تہران کے اندر بھی ہے اور دو تینچ پانچ جگہیں ان کی ہیں بتائی جاتی ہیں تقریبا کہ جہاں پر ان کی کچھ نیوکلیر تنصیبات ہیں وہ بڑی تیزی سے انہوں نے وہاں پر ان کی اپنا چیزیں کر دیئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدانہ خاصتہ اگر کوئی بقول ان کے کہ اگر کوئی نشانہ مس ہو گیا یا مس کر گیا تو پھر جو ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹ ہوگا وہ ڈائریک جو ہے پھر نیوکلیر ہوگا کیونکہ آرلڑی وہ کہہ چکے ہیں کیونکہ ان کو رائٹ ہے کیونکہ کہیں گے بھئی آپ نے ہمارے نیوکلیر کو بنایا تھا تو ہم تو تباہ ہو رہے تھے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ کو پتا کہ ساری جنگ پھیل سکتی ہے تو اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اب سنا ہے کہ معاملہ رک گیا ہے تو اس لیے آج آپ نے دیکھا ہے کہ اب تک جو ہے وہ ایران کی نیوکلیر سائٹ کو اب تک جو ہے سٹائک نہیں ہو آئی اس کے اوپر ورنہ ادروائز اگر یہ کام نہ ہوتا تو اب تک یہ ہم جس وقت آپ آپ سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایران کا اب تک بہت بڑے حملے ایران پر ہو چکے ہوتے یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی خطرناک ہے یہاں پر اور دیکھنا ہوگا اچھا فیصل بھائی آپ تھوڑا سا سننے والوں کے لیے آسان کر دیں کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان معاملات تھے وہ لبنان شام اس طرف کیوں اسرائیل جو ہے نہ جا رہا ہے بسکلی اس کا مقصد کیا ہے جبکہ وہ یمن نے اٹیک کی ہے اس میں دیکھیں یمن کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں یمن کا تو آپ کو بتا ہے کہ یمن نے پہلے سے سٹینڈ لیا ہوا ہے کوئی دیو تو افسوس کی بات ہے کہ باقر بہرحال تمام مسلم دنیا جو ہے اصولاً تو ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیئے تھا لیکن یمن آپ دیکھیں ہوسی قبائل جو ہیں ان کی حوصلہ ہے ان کی حمت ہے کہ وہ بہرحال انہوں نے ایک ہی رکھا ہے وہ اپنے لیے تو نہیں لڑ لیا ہے انہوں نے تو افیشلی کہا ہے کہ آپ حماس کے اوپر حملے بن کر دیں اور جو غزہ میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملے آپ بن کر دیں نہیتے لوگوں کے اوپر ہم ہماری خطبہ کو جنگ بندی ہے لیکن چونکہ اسرائیل حماس کے اوپر اور غزہ پہ جو نہیتے لوگوں مسلسل حملے جائے کل بھی عملے ہوا آج سبہ بھی عملے ہوا ہے تو اس لیے وہ پھر وہ کر رہے ہیں اب جہاں تک بات آپ کی آتی ہے کہ یہ حزباللہ لبنان کے ساتھ کیوں جھوا اور شام دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بات تیش شدہ ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ یہ خدا نہ خاصتہ جب یہ مسجد اقصہ کو شہید کریں گے تو وہاں پہ جو اسرائیلی ماہرین ہیں ڈفائی جنہوں نے اس کا بلوپرنٹ تیار کیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے مسجد اقصہ کو شہید کرنا آلی بات تھرڈ ٹیمپل جو ہے ان کا جو بنانے کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہوگی نا وہ ہوگی دو جگہ سے حماس سے اور حضب اللہ لبنان سے تو اس لیے انہوں نے پہلے یہ پلان ان کا یہ تیشدہ پلان تھا کہ ہم نے جو ہے ہر صورت کے اندر حماس کو یعنی غزہ کے اندر غزہ میں آپ کو بتائیں کہ جغرافی اور ویسے بھی پلان ہے لیکن جو پرائیورٹی تھی ان کے وہ یہ تھی کہ ہم نے حماس کو اور خاص طور پر حضب اللہ کو یہاں سے الیمنیٹ کرنا ہے اور ان کو ٹوٹل ان کو ختم کرنا ہے تاکہ لبنان سے جو ہے ان کے لیے کوئی بڑی مضاعمت نہ اور کچھ سیریا کی بھی حوالے سے تو اب سیریا پہ بھی آپ دیکھیں وہ حملے کر رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے یمن کا آپ نے کہا تو یمن کو حملے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یمن جو ہے وہاں پر ویلی کے اندر جو وہاں پر ریٹس یہ ہے وہاں پر جتنے بھی جہاز گزر رہے ہیں اسرائیل کے لیے جو آ رہے ہیں ان کو وہ تارگیٹ کر رہا ہے ایون اب تو اس نے امریکن اور برٹش جو ہے ویسل ان کو بھی کرنا شروع کر دیا اور آج صبح ہی صبح جو ہے آج صبح کی بات ہے مطلب ایک کپل آف آور تو نہیں کہوں گا شاید ہاں بلکہ ایک آت گھنٹے والی بات ہے اس سے نی بات کہ ابھی جو ہے مطلب ٹاؤم ہاکس کے ذریعے جو ہے ابھی امریکہ نے ان کو میزائلز کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا ہے یمن کی بندرگاہ کے اوپر لیکن وہاں پر بھی نقصان تو ہوا ہے لیکن یمن نے فوری طور پر اس کے آج پندر مند یمن نے پھر دوبارہ اس کی ریٹیلیشن کی ہے تو یہ جو انہیں بڑا ایک صورتحال ہے جو آپ نے آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کیوں آئے بیچ میں اس کی اصل وجہ وہ اس لیے حملے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے کمزور کر کے ان کو ختم کر دیا جائے اور اس مضاحمت کو جو کہ یہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے جائیں گے مسجد اقصہ کو جب چہید کریں گے تو یہاں سے ان کو کوئی بڑی مضاحمت کا سامنا نہ ہو اچھا فیصل بھائی ہم نے دیکھا پہلے ایران کے صدر ابنائیم رئیسی کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد پھر ہماس کے اسماعیل ہانیاں کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد پھر حسن نصرولہ صاحب کو شہید کر دیا گیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مازد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ریزیسٹنس ہمیں نظر آ رہا تھا اسرائیل کے خلاف وہ ریزیسٹنس کیا کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا دیکھیں ریزیسٹنس ختم تو نہیں ہوا ہے بلا شبہ کمزور ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جن شخصیات کا اپنے محترم شخصیات کا نام لیا وہ بلا شبہ جو اس وقت جو انتفادہ کی تحریک شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد سارے القدس کے جتنے سارے معاملات تھے اور بیتر مقدس کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کے حوالے سے جو شخصیات جو جو صحیح معنی میں جو کام کر رہے ہیں جو پلینر تھے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں یا ان کی جو کریم ہے جو تنگ ٹینکس ان کے بڑے ڈیفینس کے حوالے سے ان کے دنیا سے چلے جانے سے بلا شبہ یہ تحریکیں کمزور ہوئی ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں جب یہ اب نسلوں کے اندر جب یہ کہتے ہیں نا جنریشن کے اندر جب چیزیں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں تو پھر ان کا ختم ہونا اس وقت تک مشکل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل نہ کر لیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کمزور تو ضرور نہیں ہے لیکن ختم نہیں ہوں گے بلکہ اب اس کے اندر جیسے میں آپ سکھانا کہ اب یہ معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا کیونکہ اسرائیل اپنے تائیں یہ سمجھ رہا ہے نیتن یہو کہ آپ کل کیا تقریب سن لیں تو اس سے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ان ون ون پوزیشن میں وہ ون ون پوزیشن اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہوں نے حماس کو اور حضب اللہ وہ ختم کر لیا تھا اور دوسرے کیونکہ تمام اس سے ممالک جو ہے سعودی رب وغیرہ دوسرے تیسرے وہ سب کوئی شامل نہیں ہے گو کہ وہ مو سے تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے حمد کر رہے ہیں کہ جورڈن نے بھی کل کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم مطلب آپ پر لاؤنی کریں گے اپنی ائر اسپیس سعودی رب اور بہرین وغیرہ کا بھی اجلاس ہوا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے علاقے سے جو ہمارے جو امریکن وہاں پر جو وہاں پر بیسز موجود ہے ہم وہاں سے آپ کو جاست دی دیں گے کہ آپ وہاں پر جاکہ کوئی اٹیک کریں تو اس کی لئے وہ امریکہ نے توڑ نکال لیا کہ اپنے وہاں بڑے بڑے انہوں نے وہ جہاز رکھ لی ہیں آپ نے دیکھا بڑے بڑے جو آگے ان کے تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ فرق تو بڑا ہے لیکن یہ جنگ رکے گی نہیں کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے ایران کہیں نہ کہیں جو ہے سب سے بڑا جو ہے ایک ان کے لئے کانٹا ہے اور یہ جو آپ نے سات اکتوبر کی بات کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سات اکتوبر کا جو واقعہ ہوا تھا یہ جو شروع آئے معاملہ اس کے پیچھے ایران تھا وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایران کو ہم زیر نہیں کریں گے بلکل اس طرح جیسے کہ حزباللہ کو کیا گیا اسرائیل کے لئے جو انہیں آسانیت سختے کے اندر نہیں ہیں مجھے یاد ہے فیصل بھائی کچھ ٹائم پہلے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کیا آپ کے خیال سے دو ہزار چوبیس میں اسرائیل اپنے جو گھناونے ازائیم ہیں اس کو کامیاب بنائے گا اور مسجد اقصہ کی اشادت کی طرف جائے گا گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے طرح تو یہ سارا کچھ آپ کو دو ہزار چوبیس میں ہوتا نظر آ رہا ہے کیا اس وقت جی ہاں بلکل دو ہزار چوبیس میں دیکھیں اس کی شروعات تو ہو گئی ہیں جو ہم نے کہا تھا اور جو آپ دیکھ رہے کہ آپ دیکھیں تو اس وقت تو بہت ساری خبریں نہیں آتی اسرائیل ہے تقیبا حماس کو کمزور کر دیا ہے حزباللہ لبنان کا آپ دیکھیں بہت بری طرح شر کر دیا ہے لبنان کے اس وقت لبنان کا بھی کچھ جو کئی شہر ہے لبنان کے بلکہ ساتھ یا آٹھ شہر ایسے ہیں جو کہ بلکل غزہ کی طرح جیسے آپ نے اپنے انٹرومہ کہا تھا کہ غزہ کو بنانے میں جو تقیبا دس پندہ سال لگیں گے ایکزیکلی جو لبنان کے اندر جو پوزیشن ہیں لبنان کے اندر ایون بیروت میں بھی بیروت کا شمالی حصہ اور کچھ حصہ ایسا یقین کریں کہ اس طرح انہوں تباہ کر دیا ہے کہ اس کو بناتے ہوئے کہ ہم دس سال تو لگیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ان کا جو شیطانی منصوبہ ہے دسمبر دو ہزار سے شروع ہو جائے دسمبر دو ہزار چوبیج سے مزید اس پر ٹیزی آئے گی اب یہ معاملہ جو تھوڑا تھا رکا ہوا وہ یہاں ٹرمپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ کا یہ جو آنا ہے وہاں پہ کیونکہ ٹرمپ یہ کہتا ہے ٹرمپ اس چیز کا حامی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کا جو ہے جو ان کا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اسرائیل اگر اپنا ایک توسی چاہتا ہے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ہو اور وہ اکارڈ ہو باقیدہ مسلم دنیا کے ساتھ ابراہم اکارڈ آپ کو پتا ہے وہ ٹرمپ اس کی حمایت کرتا ہے لیکن جبکہ بائیڈن انتظام یہ چاہتی ہے یہ چاہتی کہ ہوسٹائل ایکشن اور ہوسٹائل دیت سے اسرائیل جو ہے رونتا ہوا چلے جائے تو یہ صورتحال تو رہے گی اور یہ معاملہ کہیں نہ کہیں آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ ہمارے جو ہماری دینی کتب ہیں جو ہمارے حدیث کی جو کچھ چیزیں ملتی ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں بھی ہمیں کچھ چیزوں کا پتا لگتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر میں یوں کہوں مختصد صاحب کی جواب کو ختم کرتے ہوئے کہ دسمبر دو ہزار چوبیس سے ہمیں کہیں نہ کہیں آرمکڈون کی جو ایک وار ہے اس کے ڈرم جو ہے نا اس کی آواز ہمیں سننے کو مل سکتی ہے اچھا فیصل بھئی اب پروگرام کے آخر میں مختصر تھا درہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح اس سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال میں سمجھتے ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے اور اب آپ سے میں کیا بات کروں گزشتہ کئی جتنے آپ کے ساتھ پروگرام ہوتے رہے ہیں درستگی کی طرف نہیں جا رہے اور جیسے کہ بھی میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ جو بینل اقوامی صورتحال ہے اس صورتحال کا بھی اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا اب کل آپ وہ دیکھیں کہ وہ اتنا افسوسناک واقعہ کل کراچی میں ہوا ہے دوسرے میں ہمارے پھر دوبارہ ہمارا دوست جو ہے چائنہ جو ہے ان کے سنایا دو یا تین افراد آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے حلاق ہوتے کی خبرہ یہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس سے پتا لگتا ہے کہ مطلب حکومت جو ہے اپنی جو پوزیشن جو ہے ولوس کر رہی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں ہم اور آپ سے کہتے رہیں اس کی وجہ ہم بار بار کہتے ہیں اور آپ خود بھی کہتے رہیں کئی آپ کے بھی میں نے کچھ دیکھیں آپ جگہ اسٹیٹمنٹس پر کر رہا آپ سے بات ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بنیادی طور پر اپنی ساری توجہ نے عمران خان کی طرف لگا دی تھی تو جب آپ ساری چیزیں کو چھوڑ کر دنیا کے اپنے معاملات کو لاؤن آرڈر کے معاملات کو جو بیسک نیسیٹیز ہیں جو قوم کی ضروریات ہیں مہنگائی ہے ایکنومکل ایشو ہے آپ کا دہشتگردی کا ایشو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایرانہ کے ساتھ اس وقت حالات بارڈر آپ کا خراب ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا آرڈی آپ کے ساتھ ہے ویسٹ بھی آپ کا ہے ایسٹ بھی آپ کا بارڈر آپ کا اخوانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ امران خان کا جو معاملہ تھا اس کو آپ عدلیہ کے ساتھ رکھتے عدالتوں کے ساتھ لے کے چلتے کہ بھی ٹھیک ہے دو مئی ہے دس مئی ہے جو کچھ بھی ہے جو کیا ہے تو اس میں یہ تھا کہ عدالتوں کو آزادی دیتے اور ان کو کہتے کہ چلائے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے عدالتوں کو بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گروپنگ بنا دی الیکشن سے روک لیا ریگنگ کر لی وہ ساری چیزوں میں یہ تنے جا کے بری طرح ٹک گئے کہ وہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز انٹی پاکستان جو ایلیمنٹ سے وہ انہوں نے آ کے صورتحال پینیٹیڈ کر لیا اب یہ دیکھ رہا کل بھلوچوں کا جو آقیاں وہ کراچی تک آ گئے پہلے تو آپ دیکھتے تھے وہ بیہلے وارے وہاں تک مارتے تھے اب وہ کراچی کے اندر آ کے مار رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں اور پھر اب وہ سنائے کہ گیارہ تاریخ کو پتہ نہیں دسچہ گیارہ کو وہ مارنگ بلوچ دوبارہ آ رہی ہیں اسی دوران جو ہے پی ٹی ایم بھی تیار ہو گئی کل انہوں نے پی ٹی ایم پر بھی پابندی لگا دی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی ایم پر انہوں نے کیوں پابندی لگائی اب وہ گنڈاپور کا معاملہ آپ نے دیکھا گنڈاپور کا بھی وہ ایک نیا شغوفہ کھلا ہے وہ الہدین کے چراغ کی طرح جیسے جن حاضر ہوتا وہ گھڑل سے نہیں کہا اسیمبلی میں دنکل کے چلے آگئے انہوں نے کچھ اور کہانیاں سنا دیں حالانکہ وہ کہانیاں کچھ اور ہی ہیں اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وہاں پر تھے بہرحال اسلام آباد میں ہی تھے کسی اہم ادارے کے پاس تھے ان کے محس کے اندر اور ان کو چیزیں سمجھائے گئیں وہ چھوڑنا انہوں نے نہیں تھا یہ کیونکہ دیکھیں حکومت جو ہے نا حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو رگڑ دیا جیسے میں کہتا ہوں نا آپ سے بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ ہاتھ پیر بان کے ٹرک کے نیچے ڈال دیں تو مریم بی بی کی تو کوشش یہ ہے کہ ہاتھ پیر بان کے نہ ان کو اور عمران کو کسی ٹرک کے نیچے ڈال دیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مخالف ہے لیکن وہ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے پاکستان کی کہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے کہ عمران خان کو بلکل ٹوٹل کرش کیا جائے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے کچھ ایسے طریقے سے کام کر رہی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے کہ ان کے اہداف کلیر ہو جائیں لیکن پسے پردہ جو ہے کہ معاملہ جس میں آپ سے کہا تھا کہ کہ کہیں نہ کہیں صورتحال کے اندر بات چیت چل رہی ہے کیونکہ یہ جو ڈے بیفور یا سٹیج جو ایک ایجیٹیشن ہوا ہے یہ میں آپ کو بڑی خبر دے لگوں یہ جو ایجیٹیشن ہوا ہے اور جس طریقے سے دار الخلافے کے اندر کنٹینرز جو لگائے گئے ہیں اور جس طرح دار الخلافے کو بلوک کر کے پورا جو سارا معاملہ کیا گیا ہے پنڈی تک اس کی تمام ریلز جو ہے نا کچھ اہم ملکوں کے وزارت خارج میں چلائی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کیے صورتحال ہے کہ یہ اپنے جو کیپٹل جو ہے کیپٹلین عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے کیپٹل کو لوگ کر سکتا ہے تو ڈیٹ وین یہ کہ اس وقت بھی عمران خان کی پاور ہے تو جو صورتحال ہے تو ہم کیوں نہ اسی کے ساتھ جا کے نیگوشیئٹ کریں تو اس تمام صورتحال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید جو جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ سٹک اینڈ کیرٹ وہ جو کھرکی گھولی بھی ہے نا اس کھرکی کے اندر شاید دوسر ہے تب کچھ چھنڈی ہوا آئے یہ میرا خیال ہے ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو آپ پلس یہ بھی رکھیں کہ ادھر ٹرم کا ابھی مسئلہ بن رہا ہے کیونکہ ٹرم نے جو کل صورتحال آپ نے ٹرم نے ڈاریک کہہ دیا کہ وہاں میں تو کہتا ہوں کہ جناب اٹھا کے ایران کے اس پر نیوکلیرز کے پر ماردو وہ اصل میں اس کا سیاسی بیان تھا وہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ جو جن علاقوں کے اندر وہ کیملہ ہیریز جن جھار ایٹی او پر ان علاقوں کو کور کرنا تھا تو اس کے بعد بھی اب محسوس یہ کیا جا رہا ہے مجھے کل رات کو پتہ لگا تھا کہ اچانک پھر ٹرم کا گراف اوپر ہونا شروع ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بین الاقوامی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اثرات براہ راست پاکستان پر ہوں گے یہ ایک مسئل سے جوڑے ہوئے ہیں جی اس کی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام معاملات جو ہے حاصل میں ہم خودمختار نہیں ہیں عمران خان جو بار بار کہتے تھا کہ ہمیں خودمختاری چاہیے تو وجہ ہی ہے کہ ہم خودمختار نہیں ہیں ہمارے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں اس لیے ہم ہر بڑے فیصلے کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں متاثر ہونا پڑتا ہے اچھا پیزل بھئے آخر میں ذرا بتا دیں کہ جو شنگائی سمعت ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور پاکستان میں اس کے عمرے سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتا دیکھئے شنگائی کانفرنس تو دیکھئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ شنگائی کے اندر مین جو ممالک ہیں وہ روس ہیں چین ہیں اور آپ کو پتا ہے اگر پاکستان اگر شنگائی کانفرنس اگر یہ ہوتی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے شاید ہو سکتا ہو بھی جائے یہ تو ویسے انہوں نے اپنے طور پر عمران خان کو کہ حوالے سے شور مچانا شروع کر دیا تھا جیسے نو مئی میں ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے تو یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا اور ابھی بھی ان کا پلان ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان پر یہی الزام لگائے جائے کہ جناب وہ شنگائی کانفرنس کو روکنے کے لیے ہم کر رہے تھے لیکن حکومت نے ناکام کر دیا یہ وہ جو طریقہ کار سیاسی ہوتا ہے بہرحال یہ کہ شنگائی کانفرنس سے پاکستان بگر ہوتی ہے تو پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے تھوڑی سی ایک ایک سافٹ ایمیج جو ہے وہ سامنے آئے گا لیکن جس طریقے سے اگر یہ ایران کے ساتھ اگر معاملہ چل رہا ہے اور اگر یہ آپ پر پڑوس میں اگر یہ جنگ ہو گئی اگر پندرہ سے پہلے اگر یہ ایران کا بارڈر گرم ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہاں پہ شنگائی کانفرنس کے اندر جو ہے بڑے ہیڈ آف ہو سکتا ہے میڈ بھی کہ کوئی فورم نیسٹر بگر آ جائے لیکن وہ بھی بڑا کچھ مجھے نہیں لگتا کہ آئے ہیں کیونکہ ظاہرہ آپ ہوتا یہ بہت اہم ایشو ہوگا لیکن پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر شنگائی کانفرنس پاکستان میں ہو جاتی ہے تو سرحضر دیکھیں انویسمنٹ تو کوئی نہیں آگی میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر آپ اس طرح سے آپ کے ذہن میں کہ یہ بات ہے کہ شنگائی کانفرنس سے کوئی بڑی انویسمنٹ پاکستان میں انویسمنٹ فیلحال نہیں آنے والی یہ آپ میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں اور اب جب اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پولیٹیکل جسٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی آدمی آپ پیسہ نہیں لگا گا یہ تو آپ رکھ لیں دوسری صرف فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے کوشش یہ ہوگی کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے برکس میں ان ہو سکیں کیونکہ پاکستان بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم برکس کے اندر چلے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کانفرنس ہو جاتی ہے کامیابی کے ساتھ تو شاید ہو سکتا ہے کہ برکس میں جانے کے لیے آرہا سے ہمیں لازمی آگاہ کیجئے گا پوشش کروں گا میں آپ کو کہ مسلطر پروگرام کرتا رہوں لیکن اس وقت بھی اتنی دیر پروگرام کر کے بھی مجھے کافی کچھ فیلنگ محسوس ہو رہی ہے اپنا خیال رکھئے کہ اپنے اوسترز وانشاہ کو دیجئے زیادہ پاکستان زندہ بھار